اسلام علیکم پاکستان طریقہ انصاف کے درینہ اور نظریاتی کارکن ہے یہ بتا رہے تھے کہ جن کو ڈسٹر پریزیڈنٹ برایا گیا عمران پرویز دودھ صاحب انہوں نے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی اے کو بورڈ نہیں دیا وہ ذرا بتائیں جی سر میں ارسکانا چاہتا ہوں کہ اطلب ٹکٹس ملنا نہ ملنا یہ وہ نہیں ہوتا مطلب ان کو چاہیے تھا کہ ہم پندرہ سو سے ہم نے لوس کیا ہے جی جی این نے ایک سو اکاون پہ سردار اہم ایار حراس صاحب مسلم لیگ نون کے کینیڈیٹ محمد خاندہہ سے پندرہ سو بوٹوں سے آ رہے ہیں اور اسی طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران پرویز دودھ نے ان کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے ووٹ مسلم لیگ نون کے کینیڈیٹ محمد خاندہہ اور ایم پی اے پی پی دو سو چھے کے کینیڈیٹ نشاط خاندہہ صاحب کو دیا رانہ سلیم صاحب کو ووٹ انہوں نے نہیں دیا جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جھڑ صاحب کہ آپ صحافی بھی ہیں آپ انکر بھی ہیں اور آپ کا بڑا نام ہے صحافت کے اندر تو آپ نے خود دیکھا کہ کس کے جلسے ہوئے پی ٹی آئی کے جلسے ہوئے یا نون لیگ کے جلسے ہوئے چلو کسی ازاد کو دے دیتے ووٹ آپ نے در نون کو ایک انٹی جو جماعت ہے جی پی ٹی آئی کا تو نیریٹیوی نون لیگ کے ملاف تو ہمارا یہ سٹانس ہے اچھا پھر اور میں ارز کرنا چاہتا ہوں آپ اس نوٹیفکیشن کو نکال کے دیکھیں کون سا نوٹیفکیشن جو ڈسٹک کا خانے وال کا نوٹیفکیشن ہوئے تو اس نوٹیفکیشن کے اندر مجھے وہ چہرے بتائیں ماں سوائے ایک آ چہرے کے وہ چہرے بتائیں جنہوں نے کبھی آپ کو کسی سٹیج پر نظر بھی آئے ہیں کبھی انہوں نے کام بھی کیے ڈسٹک پریزیڈنٹ بنے ہیں امار عمران پرویز دھول صاحب جنرل سیکٹی جمشید شوکت صاحب وہ کن کن تنظیمی لوگوں کو جانتے ہیں انہوں نے چاروں تحصیلوں میں کتنے لوگوں کے ساتھ لائی زون کیا تنظیمی حالات معاملے سے جب سے وہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں وہ تو اپنے کا حلقے کی سیاست کرتے رہے ہیں اچھا آگے آپ آجائیں جمشید شوکت صاحب جمشید شوکت صاحب چنمو سے کریسی کے نیچے ایم پی اے لڑے ہیں یہ تو ان کی قابلیت ہے لیکن یہ قابلیت مجھے بتائیں کہ کسی پورے اپنے اس کے اندر کئی وہ گئے ہوں کوئی لائی زون ہو مطلب ایک گروپ کے مخصوص لوگوں کو ہم نے پی ٹی آئی اٹھا کے دے دی کل وہ گروپ چلا جائے کافلی کے اندر ایم کیو ایم کے اندر تو یہ سارے لوگ تو ادھر چلے جائیں گے ہم کہنا یہ چاہتے ہیں جن لوگوں نے پارٹی کی محنت کی ہے جنہوں نے پارٹی کا جنڈا سہر بلند کی ہے اللہ کرنل عابد پہ آپ کو کیا اتراز ہے میرے خیال میں تو ان کو سب سے زیادہ رائٹ ان کا بنتا ہے دیکھیں آپ کرنل عابد پورے زلے نے دکھ کے دیا جی کہ ڈسٹرک پریزیڈنٹ بی شہباز میں کہتا ہوں جی میں کہتا ہوں جس کو سب زلے نے کہا ہے میں کہتا ہوں کرنل عابد کو بنا دیں شیخ اتشام کو بنا دیں اور آپ کے پاس ورکرز ہیں آپ ان لوگوں کو لے کر آئیں جو لوگ پوری ڈیٹرمنیشن کے ساتھ ڈیووشن کے ساتھ پارٹی کا کام کر سکے نہ کہ کسی گروپ کا کام کر سکے تو ہم چاہتے ہیں جی کہ یہ گروپ بندی یہ ختم ہونی چاہیے اور اس کا واحد ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارے جو ڈیڈیکیٹڈ ولنٹیر جو پرانے ورکرز ہیں ان کو کمیٹیوں میں بھی آنا چاہیے ان کو تنظیموں میں بھی آنا چاہیے کیونکہ وہ درد سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ پارٹی کیوں بنائی تھی جو کسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے جڈ صاحب وہ وہ درد نہیں سمجھتا جس نے یہ پارٹی بنائی ہے اس کو درد ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ تباہ ہو گئی تو کیا حالات ہونے میں نے پارٹی کا جھنڈا بھی سر بلند رکھنا ہے اور پارٹی کے وین کو بھی قائم رکھنا ہے تو میں مثال دیتا ہوں فشل دنوں سی ایم صاحب خانے والا ہیں سی ایم عثمان بزار صاحب آئے تھے اب اس میں تین لسٹیں دی گئیں پہلے لسٹ الیکٹڈ ایم پی ایز ایم این ایز دوسری لسٹ ٹکٹ ہولڈرز کی اور تیسری لسٹ دی گئی تنظیمی جو لوگ تھے اب وہاں مجھے بتائیں اس میٹنگ میں جو ایم این ایز ایم پی ایز کے منشی کرندے تھے وہ وہاں تنظیم بن کے بیٹھے ہو گئے تھے مجھے سمجھائیں ہم کس طرح ایسے سسٹم کو مانے ہم کیوں جاتے جی ملنے ہم کس لیے جاتے ملنے جس انداز میں یہ سارا کام کیا جا رہا ہے یہ تو پارٹی کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جرس اب ہمارا جو سٹانس ہے وہ احدہ بالکل نہیں ہے ہمارا سٹانس ڈیموکریٹک ویلیوز پہ آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے جو ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ میرٹوکریسی ہوگی جب ہم پارٹی میں میرٹوکریسی نہیں کر سکتے تو ہم باہر کیا میرٹوکریسی کریں گے تو ہماری نرازگی یہ ہے کہ عمران خان ہی امید کی وہ قرآن ہے جو اس مہران سے اس قوم کو نکالے گا لیکن جو نیچے ہمارے مطلب نور خان بھابا ٹائپ لوگ آ گئے ہیں انہوں نے تو ڈکٹیشن لے کے مجھے بتائیں آپ ایک سیاسی کارکن ہیں مجھے ایک بات سمجھائیں جی کبھی پارٹی کے فیصلے ڈرائنگ رومز میں بھی ہوتے ہیں جنوبی پنجاب کے سارے فیصلے انہوں نے لاہور ڈرائنگ رومز میں کی ہیں انہوں نے اپنے ریجن میں بھی بیٹھنا گوارہ نہیں کیا ان کو چاہیے تھا کہ یہ یہاں خانے والاتے سب کو بلاتے سروے کو چھوڑیں جی سب کو بلاتے ہاں بھئی یہ حالات ہیں یہ معاملات ہیں تدریم کے تمام لوگوں ان کو بلاتے اور ان سے یہ مشاورت کرتے کہ بھئی آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے ہمیں پسند نہ بھی ہوتا فیصلہ ہوتا کم از کم جو اکثریتی فیصلہ ہوتا ہم اس کو مانتے کہ بھئی ہمارے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے یہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہے جٹ صاحب کے مطلب جس کی لاتھی اس کی بینس آپ جو مرضی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کر دیں اور ورکر اس کو تسلیم کر لے گا ورکر جی پیپلز پارٹی کیوں تباہ ہوئی نون لی کوئی نظریاتی جماعت میں نہیں سمجھتا پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت تھی اور تباہ ہوئی کہ اپنے ورکرز کے ساتھ انہوں نے اس تحصال ورکرز کا کیا تو پارٹی تباہ ہو گئی آج ہم پی ٹی آئی کو بلکل پیپلز پارٹی نہیں بننے دیں گے اور ہم بلکل اس کے خلاف ریزسٹ کریں گے اب شباس یاد صاحب سے ایک بہت مشکل سوال میں کرنے لگا ہوں بریک کے بعد کہ انہوں نے ان پر مخالفی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کینیڈیٹ این نے ایک سو پچاس کبیروالہ رضا یاد حراج کو بورڈ نہیں دیا بلکہ سید فخر امام کو بورڈ دیا تھا تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد